نمازکار ساتھیوں انفیوزن نوڈز کی یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج کا سیسن رہے گا 3 نومبر 2023 رازستان کرنٹ افیرز کا اس سیسن میں ساتھیوں رازستان کرنٹ افیرز سے سممند جتنے ہی مہتوپن کی حسن بنے ہیں ان کی زانکاری میں آپ کے ساتھ سازا کروں گا ساتھی ان پرسنوں سے جڑے جو مہتوپن تتے ہوں گے ان کی بھی زانکاری میں آپ کے ساتھ سازا کروں گا اورانت میں اپنے پانچ مہتوپن کی حسن دیکھیں گے جو رازستان کی رازنیتک وے پرسراشنی کی ویشتہ کے ہوتے ہیں تو اس سیسن کو پورا دیکھئے گا آپ کو پسند آئے تو اسے لائک وے شیئر ضرور کیجئے گا انفیوزن نوڈز کی یوٹیوب چینل کو لائک وے سسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا پیڈی اف کا لنک ساتھیوں ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لگا دیا جائے گا وہاں سے آپ آسانی سے پیڈی اف ڈاؤن لوڈ کر پاؤ گے تو شروعات کریں گے ساتھیوں پہلا کیوشن آپ کے سامنے ہیں آپ سے پوچھا ہے ماتا رمہ بھائی ساماجک اتھان سنسطہ ریواری ہریانہ کی اور سے آئیو جیت پرتیوگیتہ میں پردیش کے کس حتے کار کی پوچھتک کو سروششت پوچھتک پروشکاریں دیا گیا اپورٹنٹ لگا لینا پوچھا جائے گا آپ سے آپ سے پوچھا ہے کہ حالی میں ماتا رمہ بھائی ساما جیک وڈک اتھان سنسطہ ہے ریواری میں ہریانہ میں سنسطہ ہے ہریانہ میں اس کی اور سے آئیو جیت ایک پرتیوگیتہ ہوئی تھی اس میں کس حتے کار کی جو پوچھتک ہے اس کو سروششت پوچھتک کا پردیشکار کا انا میں دیا گیا پورشکار دیا گیا تو آنصر ہے رتن کمار خصائف رتن کمار شori Operations کی جو پوچھتک تھی اس کو سروششت پستک کا پرسکار ہے دیا گیا اور اس اپنیاز کا نام کیا ہے سامپ اس اپنیاز کا نام ہے اور یہ رتن کمار جو سامبریہ جی ہیں یہ کہاں کے رہنے والے ہیں تو یہ ساتھیوں جیپور کے رہنے والے ہیں یہ بھی اپنے کو پتا ہونا چاہیے کہاں کے رہنے والے ہیں جیپور کے رہنے والے ہیں کون رتن کمار سامبریہ جی ان کی جو پستک تھی اپنیاز تھا سامپ اس کو برثم بو ملو سروسیش پوچھتک کا پرسکاریں دیا گیا ہے اور یہ جیپور کے رہنے والے ہیں آگے بڑھیں گے اگلا کیسے آپ سے پوچھا ہے کہ گوہ میں چل رہے راشتے کھیلوں میں پردیز کی سونیا سرما نے کونسا پدک اپنے نام کیا ہے آنسور ہوگا رجت پدک جیتا ہے کس نے جیتا تو آنسور ہوگا سونیا نے کونسا جیتا سونیا سرما جی کے دوارہ ہے جو ساتھیوں رجت پدک ہے جو جیتا گیا ہے کہاں پہ جیتا گیا ہے تو گوہ میں چل رہے راشتے کھیلوں میں پردیز کی سونیا سرما نے کونسا پدک جیتا تو آنسور ہوگا رجت پدک جیتا انہوں نے تائکوانڈے کی انڈر تیتر کلوگرام یہ بھی اپورٹنٹ ہے یہاں سے ہی پرسنے بنے گا انہوں نے کیا ہے کی انڈر تیتر کلوگرام ورگ میں تائکوانڈے کی میں رجت پدک اپنے نامیں کیا ہے اپورٹنٹ کیوں سے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے آگے ہے راجی کریڈا پریشت کے سیہوک سے پائی سکول اولمپک آئو جنے کہاں ہو رہا ہے تو آنسور ہے جیپور میں کہاں پر ہو رہا ہے تو آنسور ہے جیپور میں اس کا آئو جنے کیا جا رہا ہے کس کا آئو جن کیا جا رہا ہے راجی کریڈا پریشت کے سیہوک سے پائی سکول اولمپک آئو جنے کہاں ہو رہا ہے تو آنسور ہے جیپور جیپور میں سوائی مانشنگ سٹیڈیم میں ہو رہا ہے سوائی مانشی ہیں سٹیڈیم میں سوائی مانشی ہیں سٹیڈیم میں ہو رہا ہے یہ بھی اپنے کو پتا ہونا چاہیے آگے بڑھیں گے اس کے جو مکھے ہی تھی 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 وہ دیویندر جانجریہ جی تھی یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے آگے ہے جیپور کے دیکھ جیپور کے اکشے جاکھڑ نے جھونجنو کے اکشے جاکھڑ نے پچیس میٹر فیسٹل میں کوریا میں اکشے جاکھڑ نے پچیس میٹر فیسٹل میں کون سا پدک جیتا تو آنسر ہوگا کانشے پدک جیتا اب یہاں سے پرسن بنے گا تو آپ سے پوچھے گا اکشے جاکھڑ نے کون سی سرینے میں جیتا تو ساتھ یہاں آپ کانسر ہونا چاہیے پچیس میٹر جو پیسٹل ہے اس سرینے میں کانشے پدک اپنے نام کیا اور آپ سے پوچھلے گا کی اکشے جاکھڑ کا سنبند ہے جو کس جلے سے ہے تو آنسر ہوگا جونجنو سے ان کا سنبند رہے گا انہوں نے جو ورلڈ جونجر شوٹنگ چیمپینشپ ہوئی تھی اس میں بھی ساتھیوں کانشے پدک اپنے نامیں کیا تھا آگے بڑھیں گے اگلا کیوسن ہے میری مٹی میرا دیس عبیان میں سرو سیسٹ راجیوں کی سرینے میں پردیس کون سے استان پر رہا آنسر ہے تیسری کون سے استان پر رہا تو آنسر ہوگا تیسری استان پر رہا کون ہے راجستان راجستان ہے جو میری مٹی میرا دیس عبیان ہے اس میں کون سے استان پر رہا تو آنسر ہے تیسری استان پر رہا ساتھیوں اور جو پر sittم ثان پر تھا جٹو رہا جٹو собой اور ددہ پر رہا گ pennudu رات追 eben کون سے استان پر رہا جو اپنی کو پتا ہنا چاہیے جو اپنا راجستان ہے وہ سھوک تروپے ساتھیوں ہریانہ کے ساتھ ہے جو تیسری استان پر آپ سمیں پوچھے میری مٹی میرا دیس عبیان میں سرو سیسٹ راجیوں کی سرینی میں راجستان کون سے استان پر رہا تو آنصر ہوگا تیسرے استان پر رہا ساتھیوں آگے بڑھیں گے ساتھیوں یہ تھے راجستان کرنٹ افیس کے مہتوپنگ کی حسن اب اپنے اس میں دیکھیں گے جو راجستان کی راجنیتی پرساسنی کی ویشتہ ہے اس نے جڑے ہوئے مہتوپنگ کی حسن پہلا کی حسن آپ سے پوچھا ہے کہ راجستان لوگ سیوہ آئے ہوگا ہے وہ کب سے پرباہوں میں آیا ہے تو 22 دیسمبر 19.4 یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے راجستان لوگ سیوہ آئے ہوگا کب سے پرباہوں میں آیا تو آنصر ہوگا 22 دیسمبر 19.4 22 دیسمبر 19.4 کو پرباہوں میں آیا تھا راجستان لوگ سیوہ آئے ہوگا اپنیٹ لگا لینا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے آگے ہے راجستان لوگ سیوہ کہ سچیو وی ادیکس کون رہے تھے یعنی سچیو بھی رہے وی ادیکس بھی رہے کہ سچی ہوئے ادھیکس کے روپ میں کون رہے تھے تو آنصر ہے ان کے بیروہ یہ ایپورٹنٹ ہے ساتھیوں شیکنڈ گریڈ کا ایگزام ہوا تھا اس میں اس پرکار کے کیوشنیں پوچھے گئے تھے ان کے بیروہ جی رہے تھے راجستان لوگ شیوہ آئے ہو کہ سچی ہوئے ادھیکس دونوں کون رہے تھے تو آنصر ہے ان کے بیروہ جی رہے تھے آگے ہے راجستان میں کاریہ رتم بارتی پرساسنک شیوہ کے عدیکاریوں کا چین بارتیہ پرشراسنک آگیا تو سنگ لوگ سیوا آئے ہوگا ساتھیوں important ہے بارتیہ پرشراسنک شیوہ آگیا تو یہاں پہ کیا آئے گا سنگ لوگ سیوا آئے ہوگا آئے گا یعنی جو آپ سے پوچھا گیا ہے راجستان میں کاری رہت بارتیہ پرشراسنک شیوہ کے عدیکاریوں کا چین کون کرتا ہے سنگ لوگ شیوہ آئے ہو کے دوارا کیا جاتا ہے آگے ہے دو یا دو سے عدیک راجیوں کے لئے سویںگت لوگ سیوہ آیئو کی نیوکتی کا پرا pansman کس کے پاس ہے تو آنسور ہوگا سانسد کے پاس ہے آنسور کیا ہوگا سانسد کے پاس ہے دو یا دو سے ادھک راجیوں کے لیے سویںگت لوگ سیوہ آیئو کی نیوکتی کا پرا عن پرا اس قبل اور سانسد ہے جو اس پرکاریاں کر کر بعد میں جو نیئے بنتے ہیں وہ کر دیتے ہیں یعنی سنسد جو نداریت کرتی ہے اس کے بعد ہی اس پر قریہ کی جاتی ہے تو ساتھیوں یہ تھے مہتوپون کیوشن جو اپنے راجستان کرنٹ افیس کی بھی دیکھئے اور ساتھ میں جو راجستان کی راج نیتی ویڈا پرساسنک ویشتہ ہے اس سے سمجھے جو مہتوپون پرسن تھے وہ میں نے شیئر کر دیئے یہ سیسن آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک ویسے ضرور کیجئے گا انفیوزن نوٹس کی یوٹیوب چینل کو لائک ویسے سسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں میں سینر کیجئے گا دھنیا واد ساتھیوں